سیاسی فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے جی ایچ کیو میں نہیں کسی پارلیمانی رہنما کو جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے تھا ماریم نواز کو آرمی چیف سے پارلیمانی رہنماوں کی اہم ترین ملاقات پر اعتراض کہا شرکت کے لیے نواز شریف سے اجازت نہیں لی گئی بڑا دعویٰ بھی کر دیا کہا نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آرمی سٹاف سے ملاقات کی ایک دفعہ اگرست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آرمی سٹاف سے ملاقات ہو جس میں ڈی جی ایس آئی بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی لیگی رہنما محمد زبیر نے دو بار آرمی چیف سے ملاقاتیں کی دونوں ملاقاتیں محمد زبیر کی درخواست پر ہوئیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتا دیا کہا آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ قانونی مسائل عدالتوں میں اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے محمد زبیر نے جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کا اطراف کر لیا کہا وہاں بات چیت کے لیے گیا ریلیف لینے نہیں ملاقات کے لیے نواز شریف یا مریم نواز نے نہیں بھیجا تھا ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئیں شیخ رشید کا ایک بار پھر تہل کا خیز انکشاف کہا ملاقاتوں میں بلاول سمیت دیگر پارلیمانی لیڈرز موجود تھے احسان اقبال اور خاجہ عاصف نے آرمی چیف سے ون آن ون تفصیلی ملاقاتیں کی نتیجہ تین چار ماہ میں سامنے آ جائے گا اور عاصف علی زرداری کی مشکلات میں اضافہ پارک لین منی لانڈرنگ اور تھٹا وارٹر سپلائی کیس میں زنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست سے مسترد اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تینوں ریفرنسز میں عاصف علی زرداری پر فرد جرمائیت کی جائے گی